رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ جو ہمارے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیں گے ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئے یہ پروگرام کس لسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں شیخ محترم سے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں شیخ محترم سے گجشتہ نششت میں دجال کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں شیخ سے پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ ہم یہ بتائیں کہ ابن سیاد کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں بتائی تھی اسی سے تعلق ایک سوال یہ ہے کہ ابن سیاد کیا یہ پسند کرتا تھا کہ اسے دجال کہا جائے دیکھئے ابن سیاد کو بھلے ہی لوگ دجال سمجھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں شبہ تھا حالانکہ بعد میں یہ معاملہ کلیر ہو گیا کہ وہ کاہن ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن سیاد اپنے آپ کو دجال کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی یہ سننا پسند کرتا تھا کہ کوئی اس کو دجال کہے اس کی دلیل امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری راوی حدیث ہے تھوڑی سی لمبی روایت ہے ناظرین اکرام لیکن ہے بہت ہی پیاری روایت میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا بلکل شیگہ پڑھیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج یا عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا سارے لوگ جھاڑیوں میں بکھر گئے میرے ساتھ بچا تو ابن سعید بچا کہتے ہیں مجھے خوف ڈر ایک بھے کی قیفیت اس لیے کہ ابن سعید کے بارے میں اتنی ساری باتیں جو مشرور تھیں یا اس کی جو عجیب و غریب حرکتیں تھیں اس کے بارے میں جو افواہیں گشت کر رہی تھیں مدینہ میں اس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ رہنے میں بڑا ڈر لگ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا تم اپنا سامان فلا جھاڑی کے پاس نہیں رکھ سکتے گرمی بہت ہے آرام سے آرام کریں ہم یہاں تو وہاں جی سمجھ گیا کہنے لگا ابو سعید اور لوگ میرے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو تاجب کی بات نہیں ہے لیکن ابو سعید آپ کے اوپر نبی کی وہ حدیث کیسے مخفی اور پوشیدہ رہ گئی اگر دوسرے لوگ اس حدیث کو نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تاجب تو مجھے آپ پہ ہو رہا ہے کیا آپ نے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ دجال لاولت ہوگا جی اولاد نہیں ہوگی اور میں مدینہ میں اولاد چھوڑ کے آ رہا ہوں کیا آپ نے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں گھس سکتا ہے میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں جی ایک اور چمککار بھی اس نے دکھایا کہتے ہیں کہ ایک بکری اچانک سہرہ میں کہاں سے بکری آ گئی نمودار ہوئی اور ابن سیاد جا کے ایک بڑا سا پیالہ دودھ نکال کر کے میرے پاس لے آتا مجھے پلانے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہ رہا تھا اللہ اکبر میں کہتا ہوں کہ بھائی گرمی بہت ہے اور دودھ بھی گرم ہے میں ایسے میں نہیں پینا چاہتا گرمی بڑھ جائے گی دراصل میں اس کے ہاتھ سے پینا نہیں چاہتا انہیں سیاد ان سب باتوں سے بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے فاسی کا پھندہ لگا کے لٹک جاؤں اور اپنی جان دے دوں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اتنی سب باتیں جب میں نے اس سے سنی تو قریب تھا کہ میں اس کو معذور سمجھتا اس کے حضر کو میں قبول کر لیتا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اتنے میں وہ کہتا ہے ہاں ابو سعید لیکن میں دجال کی جائے پیدائش بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب میں نے یہ بات اس سے سنی تو میں نے کہا تب بل لکسا ایرالیوم سارا دن تیرے لیے بروادی ہو تو یہ تھا ابن سیاد جو اس طرح کا چمتکار دکھایا کرتا تھا اور اس طرح کی حرکتیں وہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے بعض صحابہ اس سے خوف کھاتے تھے وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ اسے دجال کہا جائے لوگ اسے کہا کرتے تھے تو شیخ مطرم بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا کہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے بلکل اس سلسلے میں دیکھیں حضرت ابن عمر قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے تو حضرت جابیر کو قسم کھاتے ہوئے سنا کہ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال اس طرح بہت سارے صحابہ قسمیں کھا کھا کے نبی کے سامنے بھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کیوں نہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ابن سیاد دجال نہیں ہیں اور صحابہ نبی کی موجودگی میں قسمیں کھا رہے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اس شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا معاملہ مشتبہ اس کا معاملہ کلیر نہیں ہوا تھا اس وقت تک لیکن وقتاً فوقتاً آپ اس کی تحقیق کیا کرتے تھے آپ اس کا امتحان لیا کرتے تھے تاکہ اس کا معاملہ منکشف ہو جائے اوپن ہو جائے لیکن جب تمیم داری کی روایت آگئی اور حضرت تمیم داری مل کے آئے دجال سے تو سارا معاملہ کلیر ہو گیا کہ یہ وہ دجال نہیں ہے دجال اکبر ہاں یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے ابن سیاد لیکن وہ دجال اکبر نہیں تھا بعد میں یہ معاملہ کلیر ہو گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو قسم کھایا کرتے تھے اس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کرنے سے پہلے پر محمول کریں گے یعنی کہ جب تک کہ اس کا معاملہ ظاہر نہیں ہوا تھا اور جب تک کہ یہ کلیر نہیں ہو گیا کہ یہ کاہن ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صحابہ کو بھی نہیں روکتے تھے جزاکراللہ شیخ بہت بہت شکریہ بڑی اہم معلومات ناظرین شیخ محترم نے آپ کو دی دجال کے تعلوصہ شیخ محترم سے ایک سوال یہ ہے کہ بعض علماء یا بعض اقل پرست لوگ دجال کے واقعے کو افسانہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ایدہ افسانہ صرف دجال ہی نہیں ابن سیاد کو بھی لوگ افسانہ سمجھتے ہیں ابن سیاد کے بارے میں بھی کچھ تحریریں ایسی میں نے پڑھی ہیں بعض اقل پرست جیسا کہ آپ نے کہا یا جدید قسم کے جو مفکرین ہیں جو اپنی اقل کو کچھ زیادہ ہی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نصوص شریعت کے مقابلے میں انہوں نے ابن سیاد کو بھی افسانہ قرار دیا ہے کہ ابن سیاد یہ کوئی افسانری چیز تھی یا گڑھی ہوئی روایتیں اسلام کے اندر لا کر کے شریعت میں پھیلا دی گئی ہیں حالانکہ ابن سیاد کی ابھی روایتیں میں پڑھ کے سنایا میں نے بخاری سے صحیح مسلم شریف سے بتائیے کہ آپ ان روایتوں کو گڑھی ہوئی کیسے کہہ سکتے کہ یہ روایتیں گڑھ کر کے دانستہ طور پر انہیں پھیلا دیا گیا ہے یا نعوذ باللہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں اگر دوسری حدیث کی کتابوں کی روایتوں کو چلو کسی وجہ سے لوگ نہیں مانتے یہ بتائیے بخاری مسلم کی روایتوں کا آپ کیا کریں گے تو یہ بہت بڑی جرات والی بات ہے کہ ابن سیاد کو افسانہ قرار دے دیا جائے یا اس کو ایک خیالی چیز تصور کیا جائے بہرحال ابن سیاد حقیقت میں مدینہ کے اندر ایک شخص تھا اور بڑا پراصرار شخص تھا اور بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ دجالے اکبر نہیں تھا جی وہ کاہن شخص تھا جس کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کی جزاک اللہ شکر بہت بہت شکریہ ابن سیاد کے بارے میں شیخ مطرم آپ سے بات چل لیے تو ابن سیاد نے کیا بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا دیکھیں ابن سیاد کے اسلام قبول کرنے کی جہاں تک بات ہے متعدد اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ابن سیاد بعد میں مسلمان ہو گیا تھا نبی کی وفات کے بعد اس کی حالت اچھی ہو گئی تھی وہ تائب ہو گیا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا انہی میں سے حافظ ابن حجر رحم اللہ بھی ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ ابن سیاد مسلمان ہو گیا تھا اور حافظ زہبی رحمہ اللہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ابن سیاد مسلمان ہو گیا تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس کی صیرت اور اصل قیفیت کے بارے میں بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کو زیادہ علم ہے جزاک اللہ شکر بہت بہت شکریہ کیا وہ غائب بھی ہو گیا تھا دیکھیں غائب ہونے کی بات بھی بہت سارے علماء سے منقول ہے مطلب اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں اس کا انتقال ہوا کچھ پتا ہی نہیں چلا کس کو تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے گا جی اس بارے میں بعض اقوال ہیں صحابہ کے فقدنا ابن سیاد یوم الحرہ کہ ہم نے حرہ کے دن ابن سیاد کو گم پایا یعنی اس دن وہ گم ہو گیا تھا یہ حرہ کا دن کیا ہے علماء شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن یزید ابن معاویہ نے اہل مدینہ پہ غلبہ حاصل کر لیا تھا اور ان سے لڑائی کی تھی یہ حرہ کی لڑائی ہے جس کو حرہت المدینہ بھی کہا جاتا ہے یوم الحرہ تو اس لڑائی کے دن ابن سیاد کہاں غائب ہو گیا کسی کو پتا نہیں چلا یہ بعض صحابہ کے اخوال بھی اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں جن روایتوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ابن سیاد کی وفات ہوئی تھی ان کے ضاف کی طرف بہت سارے علماء نے اشارہ کیا کہ وہ روایتیں ضعیف ہیں تو بہرحال اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ابن سیاد کہاں گم ہو گیا تھا کہاں چلا گیا کہاں مرا اس کی قبر کہاں بنی بہرحال اس کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے اس کے خاندان کے بارے میں شیخ کوئی بات نہیں کوئی بھی تفصیل معلوم نہیں ہے اس کے ایک بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حالت بڑی اچھی مستحکم تھی اور وہ حدیث کے روایت میں سے بھی ہیں واللہ والم بس سوال جزاکراللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام شیخ محترم نے ابن سیاد کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بتائیں ایک سوال شیخ محترم سے دجال کے تعلق سے یہ کہ حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دجال سے مل کر کے آئے تھے تو کیا یہ بات صحیح ہے شیخ محترم کہ وہ دجال سے مل کر کے آئے تھے ہاں حضرت تمیم داری دجال سے مل کر کے آئے تھے اور آنے کے بعد مدینے میں اس کی تفصیل آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی اس سلسلے میں ایک بڑی لمبی روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس واقعے کو سننے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے تو شیخ مہترم وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا ناظرین وقفے کے بعد شیخ مہترم سے اس حدیث کو سنیں گے جس میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ وہ کیا دجال سے مل کر کیا تھے لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاہار آ رہے ہیں نون سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات اتاہ کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو دو دو تین تین چار جانے لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی جب کسی زبانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالی موت اور ڈزیزز کو بھیجے گا اسلام کی حکمت عملی پر کیے گئے اعتراضات حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا مگر مخالفین کو لا جواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعہ رات رات آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا جاننا اور سمجھنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تخلیقِ کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا زخیرہ قرآن درسِ قرآن دیکھئے شیخ سنہ اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعہ رات اور سنیچر صبح ساڑھے چھے بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو بد آمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت درو اپنے رب سے تقویٰ اختیار کرو کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت ملے جائے گا حق کی پکار جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار ہر پیر رات ساڑھے نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی شیخ محترم سے ہم سن رہے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں شیخ نے ذکر کیا تھا وقفے سے پہلے دجال کے بارے میں اب شیخ محترم سے ایک سوال کیا گیا تھا تمیمت داری کے بارے میں تو شیخ نے کہا تھا وقفے کے بعد اس حدیث کا تذکرہ میں کروں گا تو شیخ سے ہم سنتے ہیں تمیمت داری کی روایت اصل میں ہے بڑی لمبی امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر لمبی روایت کو نقل کیا ہے باب و قصت الجساسہ جساسہ تاب الفتن کے اندر حضرت تمیمت داری کا جو واقعہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئی اور فرمانے لگے لیالزم کل انسان مسلح ہر شخص اپنے مسلح پہ بیٹھا رہے کوئی ادھر ادھر ہلے گا نہیں جائے گا آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے کسی رغبت اور رہبت کے لیے نہیں جمع کیا کہ خوف کا معاملہ نہیں ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے وہ حدیث بتانے کے لیے جو حدیث تمیم داری نے مجھے بتائی ہے مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی سیم وہی چیز جو دجال کے بارے میں میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہی چیز تمیم داری نے مجھے آکے بتائی ہے اور وہ دجال سے مل کے آئے ہیں یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں حدیث کا چونکہ لمبی روایہ دیں اس کے بعد آپ نے بتایا کہ حضرت تمیم داری کا واقعہ کہ وہ سمندری سفر پہ تھے لخم و جزام کے تقریباً تیس آدمیوں کے ساتھ سمندر میں تغیانی آگئی اور ایک مہینے تک موجیں ان کی کشتی کے ساتھ کھیلتی رہیں وہ موجوں کی لپیٹ میں رہے راستہ بھٹک گئے تکراتی ہے قریب میں پھر ایک چھوٹی کشتی لے کے وہ ساحل پہ جاتے ہیں وہاں پہ جب باہر نکلتے ہیں جزیرے سے تو ان کی ملاقات ایک جانور سے ہوتی ہیں ایسا جانور اس کے جسم پہ اتنے بال تھے کہ اس کا آگے اور پیچھے کا حصہ معلومی نہیں فرق ہی نہیں پتہ نہیں چلتا تھا کونسا حصہ آگے کا ہے کونسا حصہ پیچھے کا ہے تو کہتے ہیں طبیعہ مداری رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو تمہارا کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں جساسا کا مطلب جاسوسی کرنے والی اس نے کہا دیر کے اندر جاؤ دیر کے تین ویران جگے اس ویرانے میں جاؤ وہاں ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے تمہاری خبر جاننے کے لئے کہ لیں کہ ہم ڈر گئے ہم نے کہا پتہ نہیں کوئی شیطان ہو کسی کھڑر میں ویرانے میں جانے کے لئے ہر آدمی ڈرتا ہے لیکن ہم نے سوچا لاؤ چل کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے گئے تو دیکھا ایک بہت بھاری بھرکم انسان ویسا انسان ہم نے دیکھا نہیں بیڑیوں میں جھکڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بدے ہوئی ہے اس کے بعد اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو کہتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں اور پورا واقعہ انہوں نے بتایا تفصیل کے ساتھ کہ کس طریقے سے وہ سمندری سفر پہ تھے اور کس طریقے سے سمندر میں تغیانی آئی اور کس طریقے سے وہ ایک مہینہ تک اس کے اندر بھٹکتے رہے اور اس کے بعد جزیرے پہ نکلے اور پھر ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر کے ڈونگی میں وہ باہر آئے اور وہاں آنے کے بعد جساسا سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے تمہارے بارے میں ہم کو بتایا دجال کہتا ہے وہ شخص جو وہاں اویرانے میں بدھا ہوا تھا کہ تم لوگ جب میرے پاس آ ہی گئے ہو تو تم سے میں کوئی سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ نخلے بیسان کا کیا معاملہ ہے یہ ایک باغ تھا بیسان ایک جگہ ہے اور اسی کی طرح منصوب ہے وہ باغ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ تم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ میں پھل آ رہا ہے کی نہیں تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ ہاں پھل تو ابھی آ رہا ہے اس نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس باغ میں پھل نہیں آئے گا اس کے بعد اس نے بحیر تبریہ کے بارے میں پوچھا یہ ایک جھیل کا نام ہے اس جھیل میں پانی ہے کیا کیا لوگ اس سے اپنے کھیتوں کی سچائی کر رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں آ بھی تو پانی ہے اس نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد اس نے آئین زغر کے بارے میں پوچھا اس چشمے میں پانی ہے کی نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے اس نے کہا ان قریب اس کا بھی پانی خوش ہو جائے گا۔ کے بعد اس نے پوچھا کہ اس نبی کا کیا ہوا؟ امیوں کے نبی کا کیا ہوا؟ وہ نکلے کی نہیں نکلے؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ تو نکل چکے ہیں اور مکہ سے نکل کے مدینہ آ چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا عربوں سے ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں لڑائی ہو چکی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تو بتایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آس پاس کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے اور لوگوں کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ ذرا دیکھئے یہ جملہ۔ اسی میں بھلائی ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ کہ کون کہہ رہا ہے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا شخص ہے۔ اور اب تم کو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں دجال ہوں اور میں اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہوں جب میں نکلوں گا تو پوری زمین میں میں گشت کروں گا چالیس دن کے اندر اور مکہ مدینہ میں بھی میں گھسنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے ہر ہر راستے پر فرشتے تینات ہیں جو مجھے مار کے بھگائے لیں۔ تو یہ وہ روایت تھی اور یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ خبر ہے جسے حضرتِ تمیمِ داری لے کر کے آئے تھے عائنی مشاہدہ کر کے اس سے بات کر کے دیکھ کر کے اور آ کر کے جب مدینہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ لو جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا وہی خبر تمیمِ داری سمندری سفر سے لے کر کے آئے ہیں اب اس میں کوئی شباہ نہیں رہا کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو صحابہ قسمیں کھایا کرتے تھے گویا کہ انہیں تمیمِ داری کی روایت نہیں ملی ہوگی پھر سارا شباہ ختم ہو گیا اور سارا التباس ختم ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتمنان ہو گیا کہ ابن سیاد دجال نہیں وہ دجال ہو کیسے سکتا ہے بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس وقت وہ بڑا چھوٹا تھا میں پیارے روایت سنا چکا ہوں کہ وہ کھیل رہا تھا بچہ تھا قریب البلوغ تھا اور آپ گئے اس سے مل کے آئے اس کا انتحان لے کے آئے تو بتائیے کہ آپ ہی کے زمانے میں وہ اتنا بڑا اور بھاری بھرکا کب ہو گیا اور کب جا کے وہاں اس جزیرے میں کیسے پہنچا اور وہاں جا کے وہ بیڑیوں میں بد گیا اور حضرتِ تمیمِ داری اس سے اس انجان جزیرے میں جا کر کے مل کے آئے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ شبہ بھی یہی سے کلیر ہو جاتا ہے اور اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا اور دجال گویا کہ پیدا ہو چکا ہے پیدا ہو چکا تھا نبی کے زمانے میں بھی وہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کسی انجان جزیرے میں اور اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہے اور جب اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ظاہر فرد تو کیا تمیمت داری نے اس واقعے کو زحاب اکرام کے سامنے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی تو کیا کسی صحابی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جا کر کے دوبارہ ہم مل کر کے آئیں اس کو دیکھ کر کے آئیں اس بارے میں کچھ بات ملتی شیخ دوبارہ ملنے کی بات واللہ عالم میری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین شیخ محترم سے دجال کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ دجال کا خروج اس سمت سے ہوگا وہ کہاں سے نکلے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خوراسان سے نکلے گا یا اسبہان سے نکلے گا لیکن اس کو ٹکراؤ پر محمول نہیں کریں گے دیکھیں یہ سب خوراسان اسبہان یہ سب مشرقی سمت میں پڑتے ہیں تو بہرحال اس کا ظہور جو ہوگا وہ مشرق کی طرف سے ہوگا خوراسان اور اسبہان کے درمیان سے مشرقی سمت سے بہرحال وہ نکلے گا اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ دجال اس زمین پر کیا کیا شر انگیزی اور کون کون سے فتنے لوگوں کے درمیان برپا کرے گا دجال تو کیسا کیسا چمتکار دکھائے گا اس کی فتنہ انگیزیاں اس کی فتنہ سامانیاں جو ہیں وہ تو بہت ساری ہے میں چند ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ دجال جب اس زمین پہ آئے گا سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پہلے وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا نبوت کا دعویٰ کرے گا بعد بھی وہ پلٹا کھائے گا اپنے بیان سے اور پھر یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہی خدا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں پہ عجیب غریب چیزیں ظاہر کرے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو یہ خوارق عطا کریں گے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی وہ کرے گا یہ طاقت وہ پاور اللہ ہی کی طرف سے اس کو ملی ہو روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا پانی کی نہر لے کر کے آئے گا اور اسی طریقے سے آسمان کو حکم دے گا آسمان سے بارش نازل ہوگی زمین کو حکم دے گا زمین سے سبزہ اگے گا جنت جہنم لے کے پھرے گا اللہ حکم لیکن جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے جو جہنم ہے وہ جنت ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس فتنے میں گرفتار ہو دجال کے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ کو اختیار کرے جو اس کی آگ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی وہی جنت ہے یا وہی گلزار ہے اور جو اس کی جنت کو اختیار کر لے گا وہ گویا جہنم کو اختیار یا آگ کو اختیار کر رہا ہے اس طرح کا وہ چمتکار دکھائے گا اور اس طرح کے خوارت اس کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ زمین میں گشت کرے گا کہ جس طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے وہ بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے کتنا تیز وہ بادل بھاگتا ہے آئے سے وہ بھاگے گا اور چالیس دن میں پوری زمین کا چکر لگا لے گا اور ایک چمتکار یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو مار کے زندہ بھی کرے گا اللہ اکمر اس سلسلے میں روایت موجود ہے جی شیخ وہ روایت ہم آپ سے سنیں گے ناظرین وقت میں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں آپ دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام قیامت سے پہلے شیخ محترم نے دجال کے بارے میں بڑی اہم باتیں اور نئی نئی باتیں بتائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں شیخ محترم سے کچھ اور باتیں دجال کے بارے میں ہم کریں گے جب تک کہ لئے مام سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اینما دنیا فانا لیسا لیل دنیا سووت اینما دنیا فانا لیسا لیل دنیا سووت سووت